اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ کونسی ہے بہت سے لوگوں نے پچھر کو دیکھا پہچان لیا ہوگا کہ یہ کونسی ریسپی ہے بہت سے لوگوں کو ابھی نہیں پتا ہوگا بلکل بھی کہ آج ہم کونسی ریسپی بنا رہے ہیں میں آپ کو اس ریسپی کا نام بتاتی چلتی ہوں یہ ہیں سنگاڑے جو ہم بنا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں بنانے آتے اس لیے میں آپ کے لیے ریسپی لے کر آئیں اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں سرچ چارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مارکٹ سے سنگاڑے لیں گے اپنے بجل کے حساب سے آپ ایک کلو بھی لے سکتے ہیں دو کلو بھی لے سکتے ہیں تین کلو بھی لے سکتے ہیں ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں دو کلو سنگاڑے لیں گے آپ ان کو اچھے سے واش کر لیں گے دریکلی آپ اس کو پکنے کیلئے نہیں رکھ سکتے کیونکہ مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور جڑی بوٹی بھی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پانی ڈال رہی ہوں اس میں اس کو اچھے سے واش کر لیں گے دو تین پانی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ دوتے ہوئے ہاتھوں سے مل مل کے مت دوئیے گانے تو ہاتھ زخمی ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ہنٹے بنے ہوتے ہیں جس سے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں آپ جنرلی آپ ہلکہ ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے اور وہ صاف ہو جائیں گے اور آپ پانی تبدیل کر لیجئے دو تین پانی دیکھیں میں نے دھولی ہے تو اب ہم اس کو چھولے پر چڑھا دیں گے اور فول تیز آنچ پر ہی پکائیں گے اور پانی جو ہے ناسنگھڑوں سے زیادہ اندر شامل کریں گے کم پانی نہیں رکھیں گے بلکل زیادہ پانی شامل کر کے چھولے پر چڑھا دیں گے جس طرح انکر دیکھیں آپ دیکھ رہوں گے میں نے اوپر چڑھا دیا اور پانی میں بوائل آنے والے میں نے اوپر سے کورڈ نہیں کیا چلے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ کس برطن میں سنگھڑے ہم بوائل کر رہے ہیں عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ سنگھڑے کس برطن میں بوائل کریں ورنہ برطن جو ہے نا وہ بلیک ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ہمارے کچن میں تو عام طور پر ایک ایسا برطن پڑا رہتا ہے جس میں ہم لوگ سنگھڑے کو بوائل کرتے ہیں یا پانی کو بوائل کرتے ہیں میں اسی برطن میں سنگھڑے بوائل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی برطن میں کر سکتے ہیں سنگھڑوں کو پکتے ہوئے ایک گھنٹا گزر چکے ہیں میں چیک کروں گے شوری کی مدد سے کہ سنگھڑے پکتے ہیں یہ نہیں پانی کی مقدار بھی کافی کم ہو چکی ہے سنگھڑے پکتے ہوئے یہ سین بہت پیارا دکھائی دے رہا تھا یہ سپیشلی شوٹ میں نے آپ کے لئے سین کیا یہ سین بلکل جادوی لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل بھی جادوی نہیں ہے یہ بہت پیاری لکھ دکھائی دے رہی تھی صرف میں نے آپ کے لئے شوٹ کیا سنگھڑے پک چکے ہیں اب ہم یہ چلے کو آف کر دیں گے یہ دھوہ نکل رہا ہے بہت پیارا سین دکھائی دے رہا تھا اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مزید صرف یہ کریں گے جو پانی سنگھڑوں میں ہے اسے ریموو کر دیں گے کسے چھلنی میں ڈال کے یا کسی ٹوکری میں جس طرح میں نے پلاسکٹ کی ٹوکری تھی اسی میں انڈیل دیا تھا سارے سنگھڑوں کو اور پانی اس کا ریموو ہو گیا اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ سنگھڑوں کا چھلکہ کس طرح ریموو کرتے ہیں آسانی کے ساتھ بہت چھلوگ ہیں جنہیں نہیں پتا ہوگا جو پہلی بار بنا رہے ہوں گے اسی لئے میں نے یہ ان کے لئے اسپیشلی ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر دی تھی کہ تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے آپ آسانی سے کس طرح اس کا چھلکہ ریموو کر سکتے ہیں آپ پہلے سنگھڑے کو اوپر سے تھوڑا سا کٹ لگائیں گے پھر سائڈوں سے تھوڑا سا کٹ لگا کہ اس طرح آسانی سے ریموو کر لیں گے سارے سنگھڑے یہ بہت آسان ہے لیکن میں یہ تھوڑے سے بناوں گی کیونکہ ابھی مجھے فورا نہیں یوز کرنے پھر بھی میں دو تین بار آپ کے لئے سٹیپ دھرا دیتی ہوں دیکھیں یہ کتنی آسانی سے نکل رہا ہے سنگھڑے چھانے ہیلتھ کیلئے بہترین ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کے مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے لیجئے مزیدار سنگھڑے کھانے کے لئے تیار ہیں آپ اسے کس طرح کھا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ہلکا سا نمک چھڑکے سمپلی اس کو ویسے ہی کھاتے ہیں جس طرح آم پکڑ کے اس کو کھانا شروع کر دیا یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی تقنیق ہے جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا اس لئے میں نے ان کے لئے بتا دیا جو اس کو یوز کرتے رہتے ہیں انہیں تو نورمل ہی پتا ہے یہ کس طرح یوز کرتے ہیں لیکن اس بات کا خیال لکھیں جب بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہیں نمک کے ساتھ نہیں یوز کرنی چاہیے ہیں سمپلی یوز کریں پھر بھی ٹیسٹی ہیں یہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ